رائت کے جانے سے گھر میں سب بہت اپسٹ ہے ہاں وہ تو میں بھی اپسٹ ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے سب مجھ پر غصہ ہوتاریں گے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل سوہیل بھی رائت کے جانے سے بہت اداس ہے بس اسی لیے غصہ کرے لیکن تو فکر مت کرو اب رائت چلا گیا ہے نا اب دیکھیں گھر میں سب ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے رائت چلے گئے ان کی تو لیٹ فلائٹ ہے نا آج ہاں اس کی فلائٹ لیٹ تھی لیکن اس نے راستے میں سے ماہین کو پک کرنا تھا ماہین کو ہاں ماہین اس کے ساتھ جا رہی ہے نا کیا اس کا فون کیوں آف چاہ رہے ہیں رائت بھائی ہاں ماہ پارا تو گھر پہ نہیں ہے تم نے صحیح سے دیکھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے جی دیکھا اس کی دادی کہہ رہی ہے وہ اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہے کل رات بھی وہیں گئی ہوئی تھی ہاں ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو ٹھیک ہے تم جاؤ اور ایک کام کرنا ہے کہ جیسے ہی وہ آئے نا تو مجھے ضرور بتانا جی ٹھیک ہے اوکے تینکیو رائف یہ سکینہ کیوں آئی تھی آہ میں نے اسے کہا تھا کہ مہاپارا کو بلا دو کیوں پھر میں ایکٹری جا رہا ہوں نا آج تو میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے خدافز ہی کہہ دوں تو سکینہ کو کیوں بلوایا تھا مہاپارا کو خدافز ہی کہنا تھا تو تم خود کال کر لیتے تمہارا اس سے کوئی پردہ تھوڑی ہے آہ آہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ایکٹری میں نے اسے فون کیا تھا لیکن پہلو اس کا نمبر بزی جا رہا تھا آپ آف پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے چلو کوئی بات نہیں تمہارے ڈیاد انتظار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جلدی آجو ائرپورٹ کو لیٹ ہو جائے گا یہ میں اللہ فکت کرنے کے لیے گز گھری پورٹ خدافز ہی ہے آہ bہرہ س spirits اچھ hum ڈاچہ موسیق scenario could have time W ڌاچہ ڌاچہ ڈاچہ موسیقی